سر جب لوگصبہ کے چناہ ہوئے تھے اس سمیے پہ بات کی گئی تھی پاپا نے کس طریقے سے وار رکھوا دی جی سر آپ کا میں ابھار ویقت کرنا چاہوں گی سب سے پہلے تمہیں شریہ یادف جی تانیا سونی جی اور نیون دالون جی کے پریوار کو اپنی سمویدنائیں ویقت کرنا چاہوں گی جو ان کے ساتھ ہوا میں امید کرتی ہوں آنے والے سمیے میں کسی بچے کے ساتھ نہ ہوں اور وہ بچہ جو ایک opportunity کو ڈھونٹے ہو آتا ہے اس کے ساتھ تو کتے ہی نہ ہوں سر میں نے جب یہ اکھبار آج پڑھ رہی تھی اسی front page پہ 22 سال کے یوہ ہیں ہریانہ کے روی ماؤن روی ماؤن ان کے بار میں بھی پڑھا وہ front page پہ ہی ہے اسی اکھبار کے جن کی موت ہو گئی رشیا کے وار میں لڑائی لڑتے لڑتے 22 سال کے وہ بھی یوہ ہیں وہ بھی opportunity ایک lack of opportunity جو دیش میں ہو رہی ہے جس کے چلتے ایک یوہ کو مجبور ہونا پڑھ رہا ہے کہ رشیا یوکرین وار میں بھاگیداری لیں اور وہاں پہ اپنی جان گواہ بیٹھیں ہریانہ کے ہیں پور مکہ منتری یہاں پہ بیٹھے ہیں امید تھی کہ ہم سب اس پہ بھی چرچہ کریں گے کہ جب ہم 267 لاتے ہیں نیت پہ 24 لاکھ جو بچے ہیں ان کے جو فیوچر ہیں ان کے بارے میں اس پہ بھی چرچہ کریں پر اچھی شروعات ہے میں امید کرتی ہوں آنے والے سمیں میں ہم وہ چرچہ کریں گے سر جب لوگصبح کے چناب ہوئے تھے اس سمیں پہ بات کی گئی تھی پاپا نے کس طریقے سے وار رکھوا دی اور جو یوہ ہیں وہ وہاں سے یوکرین سے انڈیا لائے گئے وہ بچے واپس تو آ گئے انڈیا پر وہاں پر ان کو یہ bridge course نہیں دیا کہ کس طریقے سے وہ اپنی ایم بی بی ایس کی پڑھائی پوری کر سکے اتنا ان کو مجبور کر دیا کہ وہ واپس یوکرین گئے اپنی پڑھائی کمپلیٹ کرنے کے لئے اور یہ دوسرے یوہ ہیں ہریانہ کے اگر آپ پڑھیں گے ان کے بارے میں ان کے پریوار نے اپنی لینڈ بیچ دی اس امید میں کہ وہ جو لینڈ کا پیسہ آئے گا وہ ایجنٹ کو پی کریں گے اور وہ جا کر دوسرے دیش میں جا کر وہ کمائی کریں گے پر ان کو برگلا کر ان کو ریشیا میں ان کی آمی میں ڈال دیا گیا ایسے بہت انگینات یوہ ہیں انگینات یوہ جن کی موتیں ہوں گئیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہیں اسی طریقے سے سر ہم نے بقاعدہ ہماری سرکار نے اسریل کے ساتھ ایسا ہی ایک سائن کیا ہے ٹریٹی سائن کی ہے کہ ہمارے یوہوں کے پاس یہاں پہ روزگار نہیں ہے تو جائیے اسریل پہ بارڈر پہ جا کر لڑائی لڑیے ان کی وار ہم لڑیں گے اور ہمارے بچے یہاں پہ شہید ہوں گے ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے اس کا روٹ کاؤز ایک ہی ہے سر 9.2% unemployment جو یوہ امید کرتا ہے کہ ان کو آرمی میں بھرتی ملے گی ان کو اگنی ویر دے دیا جاتا ہے جو یوہ امید کرتا ہے ان کو روزگار ملیں گے ان کو apprenticeship program دے دیا جاتا ہے تو اگر یوہوں کے بارے میں ویعاپک چرچہ کرنی ہے تو اس ecosystem کو ختم کرنے کی ضرورت ہے جہاں پہ سرکاریں ہوں سرکاری نمائندے ہوں اور ساتھی ساتھ یہ coaching center سے لے کر یہ پورا ecosystem جو ہمارے یوہوں کے سپنوں کو تار تار کر رہا ہے چور کر رہا ہے اس پہ کسی طریقے کا سنگیان لیا جائے اور سکت سے سکت کاروائی ہو یہ نہ ہو کہ دس لوگوں کو آپ نے جیل میں ڈال دیا تین مہینے بعد بیل دے دی اور پھر work as usual چل رہا ہے تو اس پہ گمبیر میں مانتی ہوں چرچہ ہونی چاہیے اور regulation جو سب مانگ کر رہے ہیں اس regulation پہ بھی دھیان دینا چاہیے